لہذا بھائیوں آج جمعہ ہے رمضان کے شاید آخری جمعہ ہو تو اس میں خصوصی طور پر بھائی میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہر مسلمان چھوٹا بڑا عالم جاہل پڑھا لکھا انپڑھ جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ایک مرتبہ گڑ گڑا کر مانگ لے اپنے توبہ مانگ لے یا اللہ توبہ کرتا ہوں اور اہد کر لے کہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اہد کر لے کہ اب گناہ نہیں ہوگا نمازیں نہیں چھوٹیں گی روزیں نہیں چھوٹیں گے ذکاہ ٹھیک ٹھیک ادا کی جائے گی اور لوگوں کے ساتھ امانت اور دیانت کا معاملہ کیا جائے گا جھوٹ نہیں بولیں گے غیوت نہیں کریں گے اور حرام طریقے سے مال نہیں حاصل کریں گے دھوکہ نہیں دیں گے ملاوت نہیں کریں گے اور لوگوں سے محکموں میں بیٹھ کر رشوت کی خاطر ان کو چکر نہیں کروائیں گے سب سے بڑا وبال جو ہماری قوم پر مسلط ہے وہ یہ ہے کہ رشوت چاڑ گئی ہے پورے معاصلے کو خدا کے لئے اللہ سے درو خدا کے اللہ تعالیٰ کا خوف رکھو ہمیشہ زندہ دنیا میں نہیں رہنا ایک دن دنیا سے جانا بھی ہے قبر میں سونا بھی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ بھی دینی ہے خدا کے لئے ان اس وقت کا خیال کرو اور یہ حرام خوری چھوڑو رشوت ستانی چھوڑو دھوکہ دہی چھوڑو ملاوت چھوڑو لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال نہ چھوڑو ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی وقت بھی دستک دے سکتا ہے کسی وقت بھی آ سکتا ہے قرآن کہتا ہے کیا لوگ بے خبر بے محفوظ ہو کر بیٹھ گئے ہیں بے خوف ہو کر بیٹھ گئے ہیں کہ ہمارا عذاب ان کے اوپر سوتے ہوئے آ سکتا ہے تو ان کے جاگتے ہوئے آ سکتا ہے جب وہ کھیل رہے اس پر آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا آنکھوں سے اب بھی اگر ہوش نہ آئے اب بھی اگر ہوش کے ناخون نہ لیں تو آخر کب جب آنکھ عذاب پکڑ ہی لے قرآن کہتا ہے اس عذاب کے آنے سے پہلے پہلے ہم سے رجوع کر لو ہمارے پاس آ جاؤ توبہ کر لو استغفار کر لو اب یہ راتیں بھئی چند باقی ہیں رمضان کے چند دنیں ایک ہفتہ اللہ کے فل سے ابھی تک باقی ہے اس میں راتیں آ رہی ہیں عشر آخیرہ کی راتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی آواز لگاتا ہے بھائی سب اپنے اپنے گناہوں سے معافی مانگو توبہ کرو اہد کرو گناہوں کو چھوڑنے کا اور ساتھی پوری امت کے لئے دعا کرو کہ اللہ ہماری سمت کو اس عذاب سے قہر سے اپنے فضل و کرم سے بچا لے نکال دے اور ہمارے حالات کو درست فرما دے ہمارے ملک کے اندر بھی امن اور چین اور آفیت نت بنا نتا فرما دے اس کو صحیح معنی میں پاکستان بنا دے صحیح معنی میں مسلمان ملک بنا دے اسلام جمہوریہ صحیح معنی میں بننے کی توفیق عطا فرما دے اس بات کی دعائیں کرو اللہ تعالی سے رو گڑ گڑاؤ انشاءاللہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے کچھ بائید نہیں ہے کہ یہ یہ جو رمضان کے آخری ایام ہیں یہ ہمارے لئے مغفرت کا ذریعہ بن جائیں اللہ تعالی کے رحمت جوش میں آ جائے ہماری مغفرت فرما دے اللہم مغفر لنا ورحمنا اللہم مغفر لنا ورحمنا اللہم مغفر لنا ورحمنا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين